میں نے آپ کو پتا ہے مبارک تو پہلی دے دی تھی قائد کو بھی دے دی تھی جانگی ترین صاحب کو بھی دے دی تھی کیونکہ یہی ایک لوجیکل فیصلہ اس کا نظر آ رہا تھا اور یہی ہونا چاہیے حضرت رضا پاشا صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ریجیم چینج کے ساتھ چیزیں چینج نہیں ہونی چاہیے اور یہاں بدقسمتی سے یہی ہوتا ہے یہ ریجیم ادھر نہیں کہ صرف گورنمنٹ کی یہ سپریم کورٹ میں بھی جب ریجیم چینج ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ ہر چیز چینج ہو گئی ہے افتخار چودری صاحب جب چیف جسس ہوا کرتے تھے تو اس وقت لگتا تھا کہ جی وہ کیا کمال چیف جسس ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ وہ بڑکیں زیادہ تھی اس میں اور وہ بڑکیں نقصان ہمارا زیادہ کر گئیں اس کے بعد بھی جو چیف جسس آتے رہے بھی یہی پھر آپ لوگ کوئی امید باندھ رہے ہیں کہ شاید اب چونکہ پارلیمنٹ مائنس کا سلسلہ ختم ہو گیا یہ بالکل آپ ٹینشن نہ لیں کوئی سلسلہ مائنس کا ختم نہیں ہوا جب جب ضرورت پڑے گی مائنس کرنے کی وہ ہوتا رہے گا اس کے ساتھ ساتھ ابھی تو یہ پانچ سال کی بھی تیعہ ہونا باقی ہے نا کہ یہ پانچ سال کی بھی ٹھیک ہے یا ون ٹائم کر دیں ایک بندان اہل ہوا ہے اس کے بعد کوئی زمینی الیکشن ہے وہ دوبارہ ایسا لے لے اگر آپ نے ٹرو ڈیموکریسی کی طرف جانا ہے کہ عوام کے ورائٹ اوف ووڈ جو ہے اس سے فیصلے کرنے ہیں تو پھر تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا نا اس سے آگے جانا پڑے گا یہاں آپ کو نہیں رکنا پڑے گا پھر آپ لوگ کچھ امید لگا رہے ہیں کہ جی اب جو نئی پارلیمنٹ آئے وہ عام آدمی کے لیے کچھ کرے کیوں کرے عام آدمی کے لیے کیوں قانون سازی کرے ہم مجھے یہ بتائیں کہ کتنے پروگرامز ہم نے بیٹھ کے اس میں یہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں کہ جی فلان پارلیمنٹ نے فلان قانون سازی بڑی اچھی کی کیا یہ زبردست قانون انہوں نے بنا دیا تھا ہم یہاں بیٹھ کے یہی ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ قائد کی گامنٹ تھی وہ دیکھیں وہ موٹر میں بنا دی انہوں نے فلائی آورز بنا دیے وہ چھوٹے قائد نے انڈر پاسز بنا دیے سگنل فری کوریڈرز بنا دیے اب محسن نکوی صاحب کو بھی جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو اسی حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں